اسلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنی یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام مجید بے شمار سینوں میں نصب ہے اور وہ حضرات حافظ قرآن کہلاتے ہیں قرآن اعظام کہلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی مقدس کتاب پوری کی پوری اللہ کی رحمت ہے آقا دو جہاں کی رحمت شامل حال ہے کہ بے شمار سینوں میں اتار دیتا ہے اور یاد کرا دیتا ہے تو ایسے لوگ جن کا کی قوت حافظات کمزور ہے یعنی وہ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں اور بعد میں وہ بھول جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آج میں قرآن مجید سے دعا بتا رہا ہوں اور اسے آپ توجہتاً سنیں یقیناً یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھی جائے گی تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت مفید ہے جو لوگ جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے اور یہ قوت حافظہ کی میری خود کی آزمائی ہوئی ہے بارہ بار کی بے شمار مرتبہ کی آزمائی ہوئی ہے اور یہی نسخہ میری مرہومہ دادی نے مجھے بتایا بہت سے کتب میں میں نے اس کو پایا وہ میرے لیے پڑھتی تھی اور پھر میں نے اپنے بچوں کے لیے پڑھا اور آپ سے بھی میری التماس ہے کہ آپ کے وہ بچے جو اسکولز میں کالیجز میں پڑھ رہے ہیں کامپیٹیشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اچھے عہدوں پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا بے حد مفید اور کارگر ہے مدارس میں پڑھنے والے وہ بچے جو حفاظ کرام قرآن اعظام بننا چاہتے ہیں اور انہیں قرآن یاد کرنے میں مشقت آ رہے ہیں یا پھر انہیں دقتیں ہو رہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بہت اکثیر ہے کرنا یہ ہے کہ اس کو ہر نماز کے بعد اگر چاہیں تو پڑھ لیں اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک اور گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے گی یہ بھی بہتر ہے اور اس کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے کہ رات میں عشان کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں اور پھر سو مرتبہ دعا کو پڑھ لیں لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھی جائے تاکہ آپ کا پڑھا گیا سبق آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے اور پھر کبھی آپ نہ بھولیں وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراح لی صدری ویسر لی امرح واخلو لقدتم باللسانی یفقہ قولی علم الانسانہ مالم یالم رب زدنی علم میں پھر سے دور آ رہا ہوں توجہتاں سن لیں اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک و گیارہ مرتبہ اسے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراح لی صدری ویسر لی امرح واخلو لقدتم باللسانی یفقہ قولی علم الانسانہ مالم یالم رب زدنی علم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراح لی صدری ویسر لی امرح واخلو لقدتم باللسانی یفقہ قولی علم الانسانہ مالم یالم رب زدنی علم یہ تو ہوا حافظہ اور قوت یاد داشت بڑھانے کے لئے اور اسی دعا کو ایک اور امور میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پہ جا رہا ہے اور اس کو یہ اندیشہ اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس سفر سے مجھے بہت سی ثکان ہو جائے گی تو سفر کی تھکان ان کو دور رکھنے کے لئے یہی دعا وہ شخص کاغس پر لکھ لے اور کاغس پر لکھنے کے بعد اپنی اپر پاکٹ میں اوپر کی جیب میں رکھ لے اور سفر کے لئے نکلے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کو نہ تو سفر کی تھکان ہوگی امن و آمان کے ساتھ سفر مکمل ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ قوت برقرار رہے گی آپ سبھی حضرات جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے ان کا شکریہ اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب لائک شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو آل کے اوپر دبا دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک وقت پر پہنچ جائے اور ساتھ ہی اپنے کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں کہ اگر کسی اور مقصد کے لئے دعا چاہتے ہیں بروز اتوار آنے والے اتوار سے بوقت رات نو بجے سے میں لائیو آؤں گا جو حضرات اپنے کسی بھی مقصد کے لئے دعا چاہتے ہیں اپنا نام والدہ کا نام اور اپنا مقصد کس مقصد کے لئے دعا چاہتے ہیں مجھے ووٹس ایپ پر میسج کریں اور اتوار کے دن آنے والے اتوار کو بوقت نو بجے میں آن لائن آؤں گا اور وہ تمامی حضرات میرے ساتھ شریک ہوں اور دعا میں شرکت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بامراد و کامیاب کرے آمین بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ